ایک ہے آیت تطہیر کے اوپر جو صورت العذاب کی آیت نمبر 33 ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَخْحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اے اہلِ بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والو اللہ طرح چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دیں یہ صورت العذاب کی آیت نمبر 33 ہے اسے کہتے ہیں آیت تطہیر یہاں پہ بھی سنی شیعہ دونوں ایکسٹریم پہ ہیں سنی صرف امہات کی بات کرتے ہیں ساتھ اہلِ بیت کی بھی کرتے ہیں لیکن ذرا ڈرڈر کے اور دوسری طرف شیعہ ہیں وہ صرف اہلِ بیت کی یعنی سیدونا حسنہ حسین اور مولا علی کی بات کرتے ہیں علیہ السلام اور امہات کو پیچھے کر دیتے ہیں جبکہ درمیانہ موقف جو ہے وہ صحیح ہے جو میں نے اس میں بیان کیا جو اہلِ سنت اور اہلِ تشیعہ کے ہاں کومن ہیں اہلِ سنت کے علمانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی اور صلفی یعنی اہلِ حدیث اور اہلِ تشیعہ بھی اس حدیث کے اوپر اتفاق کرتے ہیں اور اسی سے وہ نظریہ بھی اڈاپٹ کیا گیا پنجتن پاک کا جو اکثر ہم سنتے ہیں وہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ پنجتن پاک سے مراد معصومین کا عقیدہ ہے پنجتن پاک سے مراد یہ پرٹیکلر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت چار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ان کے بارے میں پرٹیکلر یہ فضیلت ہے اور اہلِ سنت کے ہاں صحیح مسلم میں یہ حدیث پائی جاتی ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق 6261 امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اس حالت میں برامد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اوٹ کے کجاووں کی شکل کی ہنڈیوں کی شکل کی چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی تھی جیسے ہنڈیا بنی ہوئی ہوتی ہے جاندار کی تصویر نہیں ہنڈیا کی تصویر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک چادر اوڑی ہوئی تھی اتنے میں سیدونا حسن ابن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کالی چادر کے نیچے ان کو لے لیا پھر سیدنا حسین آئے ان کو بھی لیا اس کے بعد سیدہ فاطمہ آئی ان کو بھی لیا پھر سیدنا علی آئے رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو بھی لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہ آیت تلاوت کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر تیس اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف سترہ کر دے الحمدللہ یہ آیت مبارکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور اہلِ بیعت میں عزازی طور پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھی شامل کیا باقی تو ویسے ہی اہلِ بیعت تھے سیدہ فاطمہ حضور کی اولاد حسن و حسن حسین بھی اولاد لیکن سیدنا علی کو بھی شامل کیا آف صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ مطہرات بھی بیویاں بھی اہلِ بیعت ہیں اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول کے طور پر سیدنا علی کو بھی اہلِ بیعت میں شامل کیا حسن حسین اور سیدہ فاطمہ تو پہلے ہی اس میں شامل ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں الحمدللہ حضرت علی کی شان میں بہت ساری آیات قرآن میں ان کا نزول ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدیث میں علیہ دہ سے ذکر ہے تو سب سے پہلے کر قرآن آپ کے سامنے بلکہ میں چونگا آپ رکھیں تو بہت ساری آیات ہیں لیکن اگر ہم آیات تطہیر سے شروع کریں تو اس میں کیا آیت تطہیر جو ہے نا جی وہ اہل البیت کی شان میں ٹاپ اپ لسٹ آیات میں سے ایک ہے سورة الاحذاب کی آیت نمبر 33 اے نبی کے گھر والو اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھا کر دے اچھا تعویل خاص کے اعتبار سے قرآن کے اسلوب میں تو یہ آیت امہات المومنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ آنری طور پر امہات المومنین بھی اہل البیت میں شامل ہیں کیونکہ نبیل اسلام کی بیوی ہیں ہمارے پبلک میں عموماً یہ مشہور ہے کہ جو سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ یہ آنری طور پر اہل البیت ہیں اور اصل اہل البیت بیویاں ہیں حالانکہ بات بلکل اولٹ ہے اصل اہل البیت یہ ہے آنری طور پر وہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیویاں جب تک اقد میں رہتی ہیں اس وقت تک اہل البیت ہوتی ہیں اس سے پہلے بھی نہیں ہوتی اس کے بعد بھی نہیں ہوتی لیکن جو خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اہل البیت رہتے ہیں اور یہ جو میں انٹرپیٹیشن بیان کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے اندر اوپر ترے چار اہدیث جو غدیر خم کی آئیں ہیں ان کو ہم بعد میں جب اس ٹاپک میں آیا تو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اس کے اینڈ پہ زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کے اہل البیت میں آپ کی بیویاں تو شامل ہیں لیکن یہ جو اصلاً اہل البیت ہے وہ آپ کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں آیتِ تطھیر کے حوالے سے یہ کلیریفکیشن ضروری تھی صحیح مسلم میں حدیث ہے اور اس کی رابیہ خود سیدہ آئشہ صلی اللہ علیہؐ ہے وہ کہتی ہیں کہ نبیل اسلام ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں برامد ہوئے کہ آپ نے ایک کالی چادر عوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے جو کجاوے ہیں ان کی شکل یعنی ہنڈیا کی شکل کی مختلف ڈیزائننگ بنی ہوئی تھی اتنے میں سیدونا حسن ابن علی آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے ان کو لے لیا اس کے بعد سیدونا حسین ابن علی اور پھر سیدہ فاطمہ اور پھر سیدونا علی ان کو آپ نے اپنی چادر کے نیچے جس کو حدیث کے ساتھ بھی کہا جی حدیث کے ساتھ چادر والی پھر آپ نے آیت لاوت کی آپ دیکھیں اس حدیث کو روایت سیدہ آئیشہ کر رہی ہے انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس شان کو بیان کرنے میں ورنہ وہ امبرسمنٹ بھی فیل کر سکتی تھی کہ میں اس میں نہیں ہوا لیکن انہوں نے کہا نہیں جو شان دی ہے وہ دی ہے کوئی کنجوسی نہیں تھی تو وہ انہوں نے بیان کی یہ آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی اور اسی سے پنجدن پاک کا کونسپٹ آیا یہ لوگ اکثر کہتے ہیں یہ پنجدن پاک عربی میں تو پیہ ہوتی نہیں ہے ترم کے طور پر ہے وہ تو حاکچار یار میں بھی جو چے ہے وہ بھی نہیں عربی میں ہوتی ہے وہ بھی فارسی میں یہ ترمز ہیں خلاف در راشدہ حاکچار کہا جاتا ہے یا ادھر آنجتن پاک یہ دونوں یعنی کٹیگریز کی جو ہستی ہیں یہ سب کے لیے قابل اطرام ہیں بھر یہ جو آیت تطہیر ہے سپیسیفکلی سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ پاک مگے حوالے سے اور وہ حضرت علی دوزہرے ڈومیٹ یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان یہ بون آف کنٹنشن بنا ہوا ہے اور وہ ہے اہل بیعت کی ٹرم کے بارے میں اہل بیعت کی اسطلاح کن لوگوں پر بولی جائے گی تو بھائیو قرآن و سنت کی روح سے کل چار کٹیگری کے لوگ ہیں جن پر اہل بیعت کا لفظ بولا گیا ہے الحمدللہ ان میں سے پہلے نمبر پر قرآن پاک کے اندر سورة الاحذاب کی آیت نمبر اٹھائیس سے لے کر تیتیس تک پورا کنٹیکس چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا گیا ہے اور پھر آیت نمبر تیتیس میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرجس اہل البیت ویتطہرکم تطہیرہ بے شک اے نبی کے گھر والو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے یہ اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئی اور پرٹیکلر قرآن کے کنٹیکسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں کیونکہ بھائیو یہ تو ظلم ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں شامل ہوں اور ان کی والدہ محترمہ جو سیدنا علی سے بھی پہلے ایمان لے کر آئیں سیدہ ختیجہ نے حضور کے لئے اتنی قربانیاں دی ان کے بعد سیدنا علی ایمان لے کر آئے پھر سیدنا زید بن حارسہ اور پھر سیدنا عبقر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعی پہلے نمبر پر سیدہ ختیجہ ایمان لے کر آئیں تو وہ بھی اہل بیت میں داخل ہونی چاہیے تو اس قرآن کی روح سے وہ بھی داخل ہے اب معیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی داخل ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اہل سنت کے مولوی ہیں وہ اپنے دلائل تو پیش کرتے ہیں لیکن ان کے دلائل کا ترزیہ نہیں کرتے تو اس آیت کے حوالے سے ان کا بہت سٹرانگ پوائنٹ ہے اہلِ تشیعوں کا جو میں چاہ رہا ہوں یہاں پر ایڈریس کر دوں ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو گفتگو آیت نمبر 28 سے شروع ہوئی وہ تمام کے تمام مونس کے سیگے ہیں لیکن یہ سیگہ مذکر کا آیا ہے انکنہ نہیں آیا تو یہ تو مونس کا سیگہ ہے ہی نہیں ہے یہ تو مذکر کا سیگہ ہے اگر حضور کی بیویوں کو خطاب ہوتا تو یہاں پر مونس کا سیگہ ہونا چاہیے تھا اور مولوینوں کو دے ہو جواب اینا تو بھائیوں یہ بات یاد رکھیں یہ عربی کا اسلوب ہے یہ بات میں اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ عربی میں اسلوب ایڈاپٹ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے سورة الاحزاب میں فرمایا بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو ہم تو جمع کسی گئے اللہ تو واحد ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنا شہانہ انداز اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے تو یہ محاورتن ہے یہ ہم واحد کے لیے ہی اللہ تعالی ایک ہی ہے اس کے لیے استعمال ہوا جیسا کہ شستہ اردو میں ہماری جو لکھنو اور بریلی کی اردو ہے اس میں بھی یہ لوگ آنگو بھی کہتے ہیں ہم فلا جگہ گئے اور ہم نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا ہم نے بھیجا آپ کو خوشخبری دینے والا گواہ خوشخبری دینے والا اور در سنانے والا اور اللہ کے ازن سے اللہ کی طرف بلانے والا اور ایسا سورج جو چمکا دینے والا سورج نورِ اعدائیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ لیکن پرٹیکلر یہ جو اہلِ بیعت کے حوالے سے الحمدللہ ایک آیت اور بھی قرآن میں موجود ہے جو واضح کر دے گی کہ اہلِ بیعت کے لیے مذکر کا سیگہ قرآن میں اس کی علاوہ بھی ایک اور جگہ پرٹیکلر استعمال ہوا ہے جس پہ اہلِ تشیعوں کو بھی کوئی اتراز نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ قرآن پاک میں سورہِ حود کی آیت نمبر ہے تہتر سیونٹی تھری جو میں نے پچھئی دفعہ وہ ماتم والے کونٹیکسٹ میں بھی بیان کیا تھا سورہِ ازاریات کے حوالے سے فسکت وجہہ کہ سیدہ سارہ نے اپنا چہرہ جو ہے وہ پیٹا حیرانگی کی وجہ سے یا دکھ کی وجہ سے کہ اب بڑھاپے میں مجھے سیدہ سارہ کی بشارت دی جاری ہے یہی واقعہ سورہِ حود میں بھی آیا ہے وہاں پر فرشتے جو ہیں وہ سیدہ سارہ کو جب یہ بشارت دیتے ہیں تو ان کی جو حیرانگی ہے اس کو دور کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہو علیکم اہل البعید انہو حمید مجید کہ اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں تم پر اے اہلِ بیعت اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے تو یہاں بھی علیکم کا لفظ استعمال ہوا مذکر کا سی کا استعمال ہوا اہلِ بیعت کے لیے حالانکہ پرٹیکلر گفتگو حضرت سارہ زے ہو رہی تھی تو یہ پروٹوکول کے لیے ہوتا ہے کہ مذکر کا سی کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ بھنا نہ مانے تو میں ایک مثال اس کی دے دیتا ہوں کہ ہماری بیویوں کو بھی جب غصہ چڑھتا ہے تو وہ بھی پھر وہ مردوں والے سی کا استعمال کرتی ہیں ان کو نہیں اس وقت کیونکہ یہ برد ڈومینٹ ہیں اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَمْ نِسَا تو یہ ڈومینٹ فکرے کو کرنے کے لیے مونس کے لیے بھی بعض اوقات مذکر کا سی گا پران میں اور یہ اہل البعیت کا لفظ آگیا اہل البعیت عَلَيْكُم عَلَيْكُم تم پر اہل البعیت تو یہ الحمدللہ میں نے اس کونٹیکسٹ میں ان کا رد کر دیا ہے رافدیوں کا پوائنٹ نمبر ٹو اس کے اندر جو دوسری کیٹیگری ہے اہل البعیت کی وہ جو غدیرِ خم کی میں نے حدیث بیان کی زیاد بن ارکم والی صحیح مسلم کی چھہزار دو سو پچیس سے چھہزار دو سو اٹھائیس تک اس کے اند پر تابین پوچھتے ہیں کہ یہ اہل البعیت سے مراد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں تو زیاد بن ارکم کہتے ہیں کہ ہاں وہ تو مراد ہیں ہی ہیں لیکن یہاں پر غدیرِ خم پر اہل البعیت سے مراد نبی کی بیویاں نہیں ہیں اگرچہ وہ بھی اہل البعیت ہیں یہاں پر مراد وہ ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لئے صدقہ حرام فرما دیا زیاد بن ارکم اس عدیس کے راوی خود تفصیل کر رہے ہیں صحیح مسلم میں اور پھر فرمایا کہ آل جعفر آل عباس آل عقیل اور آل علی ان چاروں کی جو اولاد ہیں قیامت تک کے لئے یہ اہل بیت میں الحمدللہ شامل ہے اگر کرتود ان کے ٹھیک ہے ورنہ قرآن کے روح سے نو علیہ السلام کے بیٹے کو بھی خارج کر دیا گیا حالانکہ ان کا بگوٹن سن تھا سل بھی بیٹا تھا لیکن کہا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے اہل سے ہو تو ظاہر ہے کہ امت سے وہ لوگ افضل ہیں اگر واقعی اپنے عمال درست کریں کیٹاگری نمبر 3 جو ہے وہ سپیشل پروٹوکول کے ساتھ چار ہستیاں ایسی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اہل بیعت کے طور پر استعمال کیا وہ انشاءاللہ ڈیٹیل حدیث میں سیدنا حسین کے فضائل کے چپٹر میں بتا دوں گا یہاں زمناً بتا دوں کہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امرین کے مطابق 6261 نمبر حدیث ہے اہل بیعت کے فضائل کے چپٹر میں جو اہل سنت اور اہل تشیعہ کے ہاں قومن حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اون کی چادر مبارک جو اڑی ہوئی تھی اممہ عائشہ راوی ہیں کہ اس چادر کے نیچے سیدنا حسن کو لیا پھر سیدنا حسین کو لیا پھر سیدنا علی کو لیا پھر سیدہ فاطمہ کو لیا اور پھر اللہ کے حضور یہ آیت پڑھی اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَلَى الْبَيْتِ وَيُتَحْهِرَكُمْ تَطْحِيرًا لہٰذا ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں ایکسٹینشن کے طور پر ان چار ہستیوں کو بھی شامل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر پانچ جن کو ہم پنچتن پاک کہتے ہیں علم الکلام کی ٹرم میں کوئی حج نہیں پنچتن پاک سے مراد ہے شرق سے پاک برے نظریات سبتن پاک اور یہ پنچتن خصوصیت کے ساتھ پاک گناہوں سے پاک کا اہل سنت کے ہاں صرف عقیدہ انبیاء اکرام عنیم السلام کے لئے الحمدللہ لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ کافی حد تک گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں جیسا کہ جس بندے کو واضح پتا ہو کہ سامنے میرے سامنے جو بریانی کی پلیٹ ہے اس میں زہر پڑا ہوا ہے تو چاہے اس کی خوشبو جتنی مرضی اچھی آ رہی ہو اس کی نظر اس کی برائی کی طرف جاتی ہے وہ کبھی بھی بریانی کی پلیٹ نہیں کھائے گا اسی طریقے سے جو اللہ سے خوف رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے گناہ جتنا بھی مزین ہو کر آئے بارحل وہ اس بریانی کی پلیٹ کی طرح اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جب وہ اللہ کے عذاب کی طرف نظر کرتے ہیں لہٰذا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے ضرور بندہ ایفٹ کر کر کے لیکن معصوم نہیں ہو سکتا بارحل لگزش کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور چوتھی کیٹاگری جو ہے عزازی طور پر اہل بیعت میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا جن میں ٹاپ آف دا لسٹ واحد صحابی جن کا نام بھی قرآن میں آیا ہے سیدونا زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی زید کا نام سورہ عذاب میں آیا ہے ان کا بیٹا عسامہ ابن زید بخاری اور مسلم میں آدیث موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اہل بیعت والے جو چپٹر ہیں ان میں عسامہ ابن زید کو ڈالا گیا ہے بڑے بڑے صحابہ اکرام علیہ مردوان حضور کو ڈریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے تھے سفارش کے لیے عسامہ ابن زید کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں ایک طرف اسامہ ابن زید کو بٹھاتے تھے دوسری طرف سیدنا حسن حسین کو بٹھاتے تھے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کا نام زید بن محمد میں شہر ہو گیا تھا زید ابن حارسہ کا نام اور ان کے بیٹے ہیں اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو وہ بھی اہل بیعت میں شامل اسی طریقے سے سلمان فارسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیعت میں آنری طور پر الحمدللہ شامل کیا اس کے علاوہ بھی کافی صحابہ اکرام علیہ و دعا پھر صحیح مسلم کے اندر جو حدیث موجود ہے حدیث قصہ جسے کہا جاتا ہے جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں قومن ہے مشہور حدیث اور اس کی راویہ بھی ہماری ماں سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برامد ہوئے کہ آپ نے ایک منقش چادر کالے رنگ کی اوڑی ہوئی تھی جس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کی مانت ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے یہ ہماری ناتیں لکھی جاتی ہیں کالی کملی والے تو چٹی کملی والے کیوں نہیں کہتے یہ تو جہنیویوں کے لباس نہیں ہے ناتوں میں نہیں خیال آیا تو یہ تو مسلم شریف میں تھا اور عمائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہ چادر اوڑی بھی تھی اتنے میں حسن ابن علی آئے اور نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر کے نیچے لیا پھر حسین ابن علی آئے پھر سیدہ فاطمہ آئیں اور پھر مولا علیہ السلام آئے ان سب کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور خود بھی اب یہ ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے اور سیدہ عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہے اور انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس کو بیان کرنے میں کوئی کہہ سکتا تھا کہ بڑی امبریسمنٹ کی بات ہے کہ آپ کو چادر کے نیچے نہیں لیا آپ بھی تو احل البعیت میں ہیں سورة الاحذاب کی آیت نمبر 33 کے تحت لیکن یہ جو سپیشل پروٹوکول والے احل البعیت ہیں وہ وہی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر کے نیچے لیا جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں کہتے ہیں یہ پنجتن پاک کہاں سے آ گیا عربی میں تو پے ہوتی نہیں ہے بھئی اگر حق چار یار کی چے کی تین نکتیں ہوتے ہیں عربی کے اندر حالانکہ عربی میں چے ہوتی نہیں ہے تو پنجتن پاک بھی اگر پے آ گئی تو یہ ظاہرہی ٹرمز ہیں فارسی زبان میں یا اردو زبان میں لیکن اپنی اصل میں تو موجود ہیں پنجتن پاک بھی اور حق چار یار بھی تو وہ نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے لے کر سورة الاحذاب کی آیت پڑی انما یرید اللہ لیوذہب عنکم الرجس اہل البعیت ویطہرکم تطہیرا اے نبی کے گھر والو اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے اب یہ کالی مبارک چادر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوڑی وی تھی جبا بھی ہو گیا یعنی کرتہ بھی چادر بھی ہو گئی پیچھے پگڑی بچی تو سرکار وہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر کے اوپر آتے تو آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوتی تھی موقف ہے جس پر ان سے سوال کیا گیا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اصل بحث تو بنتی ہے حضرت علی پر حضرت فاطمہ وآلہ وسلم کریم این پر کہ یہ بھی اہلِ بیت کا حصہ ہے یا نہیں یہ تو جس میں نے بنیاد بنی یہ تمہید بندی ہے آپ کا موقف کیا ہے کہ اہلِ بیت میں کون کونسی شخصیات شامل میرا موقف تو یہ ہے کہ نبیل اسلام کی ازواج جو صورت العذاب کی آیت نمبر 33 میں ہے وہ اہلِ بیت ہے اور صحیح مسلم میں جو اوپر تلے چار حدیث ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایڈ تک اس میں اہلِ بیت سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ کو نبیل اسلام نے چادر کے نیچے لے کے اور وہی آیت پڑی پھر صحیح مسلم میں سکس ڈبل ٹو زیرو میں جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباحلہ ہوا تھا اس میں بھی نبیل اسلام نے انہیں کہا اور سب سے بڑھ کر جو اس حدیث کے راوی ہیں میرا تھوڑا اس پہ سکس ٹانس ہے میں بتا دوں کہ اہلِ میں میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو نبیل اسلام کی بیوی ہیں نا جی انہیں دوسرے نمبر پہ اہلِ بیت مانتا ہوں پہلے نمبر پہ جو اہلِ بیت ہے نا وہ یہی ہیں حسن حسین فاطمہ اور سیدنا علی یعنی میں غامدی صاحب سے وان ایٹی ڈگری عقیدہ رکھتا ہوں اس کی محریزن بتاتا ہوں کیونکہ میرا نزدیک قرآن و سنت دونوں حجت ہیں تو صحیح مسلم میں جو غدیرِ خم کی حدیث ہیں نا قرآن اور اہلِ بیت سکس ٹی بل ٹو فائف سے سکس ٹی بل ٹو ایٹ تک اس حدیث کے راوی ہیں زید ابنِ ارقم وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ قرآن کو پکڑ لینا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اور میرے اہلِ بیت کے ساتھ میری فات کے بعد اس نے سلوک کرنا میں تو دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جاروں قرآن اور اہلِ بیت اس کے انڈ پہ کچھ تابعین جو ہے زید ابنِ ارقم سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہلِ بیت ہیں ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں وہ بھی اہلِ بیت ہیں لیکن اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جن اہلِ بیت کے ساتھ اس نے سلوک کا کہا وہ وہ ہے جو آلِ علی، آلِ عقیل، آلِ جعفر اور آلِ باس ہے جن کو کربلا میں قتل کیا گیا اگلی بات سنیں مسلم شریف میں اس سے اگلی عدیث میں ہے کہ زید ابنِ ارقم غصے میں آکے کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہلِ بیت نہیں ہیں نہیں ہے کہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بیوی اہلِ بیت کیسے ہو سکتی ہے بیوی اس وقت تک اہلِ بیت ہے جب تک خامد اسے عقد میں رکھے جب وہ اسے طلاق دے دے تو فارق ہو جائے گی لیکن جو اولاد ہوتی ہے جو دودھ کے اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں انہیں تو کوئی آگ بھی نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ ہی اہلِ بیت رہتے ہیں بشرتے کہ وہ دین نہ کوئی چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا نبی الاسلام کے اہلِ بیت وہ ہیں جو آپ کے دودھ کے رشتے کے آپ کے خاندان کے لوگ ہیں آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر آلِ عباس اچھا اب زید ابنِ ارقم کے الفاظ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کی بیویاں اہلِ بیت نہیں ہیں اب میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ وہ متلقن انکار نہیں کر رہے تھے حالانکہ اس میں متلقن انکار ہے وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جن اہلِ بیت کے ساتھ حسنِ سلوک کا نبی الاسلام نے کہا وہ ہیں جو حضور کے خاندان کے لوگ ہیں کیونکہ حضور کو بتایا گیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد امت ان کے ساتھ برا سلوک کرے گی نبی کی بیویوں کے ساتھ تو کوئی برا سلوک نہیں ہوا نبی کی بیویوں کے ساتھ اگر برا سلوک کرنا تھا تو وہ کرنا تھا بنو حاشم نے نعوذ باللہ لیکن آپ نے اپنا موقع دیا میں بات بوری کرلوں ان کے ساتھ کسی نے برا سلوک نہیں کیا برا سلوک ہویا حضور کی اولاد کے ساتھ نبی کی بیویوں کو تو ہمیشہ ہر بندے نے عزت دی ایون حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو عزت دی اپنے دور میں کیونکہ وہ کمپیٹیٹر سمجھتے تھے ان کو اہلِ بیعت کا اور اہلِ بیعت تو ویسے عزت دیتے تھے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ کو برا سلوک کرتے تو نبی کی جو بیوی ہے نا انہوں نے دونوں طرف سے عزت انجوائے کی ہے شیعانِ علی کی طرف سے بھی اور شیعانِ بنو حمیہ کی طرف سے بھی کیونکہ دونوں کیلئے رسپیکٹیبل اور دیکھیں نا ہمار بن جاسر کا خطبہ ہے بخاری میں کہ لوگوں آئیشہ نکل چکی ہیں بسرا سے علی سے لڑنے کے لیے لیکن یاد رکھنا وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں مومنین کی ماں تو یعنی امہات المومنین نے کوئی برا وقت نہیں دیکھا جو برا وقت دیکھا ہے اہل البعیت نے لیکن آپ نے بتایا کہ نبی کی امسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے یعنی آپ کا موقف یہ ہی ہے چاہے آپ اس کو پہلے رکھیں بعد میں رکھیں کہ اور یہ رکارڈڈ ہے دوزار بارہ سے رکارڈڈ ہے جی جی اچھی بات وہ پنجتن پاک والی جو حدیثِ قصہ ہے وہ بھی امہ ایشہ نے یہ روایت کی ہے نا کہ نبی علیہ السلام سے ہی مسلم میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برامد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالی چادر اڑی بھی تھی جس پہ کچھ ڈیزائن بنے ہوئے تھے اونٹ کے کجاموں کی مانت اتنے میں حسن ابن علی آئے پھر حسین ابن علی پھر سیدہ فاطمہ پھر مولا علی علیہ السلام اجمعین نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنی اس چادر کے نیچے لیا اور پھر قرآن کی آیت پڑی اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف سترہ کر دے اس حدیث کو بھی امہ عائشہ نے خود روایت کیا ہے حالانکہ اس میں بظاہر ایک امبیرسمنٹ والا معاملہ تو تھا نبی علیہ السلام نے اس چادر کے نیچے امہ عائشہ کو نہیں لیا آپ نے پھر بھی کوئی کجوسی نہیں کی اس حدیث کو بیان کرنے میں نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی احل البعیت ہیں اس ورح سے کہ وہ حضور الاسلام کی بیویاں لیکن جو اصل احل البعیت ہیں وہ نبی علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا دودھ اور خون کا رشتہ ہے جو ٹوٹ بھی نہیں سکتا بیوی سے رشتہ تو پھر بھی ٹوٹ سکتا ہے اگرچہ نبی علیہ السلام نے اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی لیکن وہ چانس موجود ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ چانس نہیں ہوتا لیازہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت ہیں اور سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ بھی احل البعیت ہیں نا 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 سرکار سیدنا علی حسن حسین اور فاطمہ اہل البعیت ہیں اور نبی کی بیویاں بھی اہل البعیت ہیں یہ ذرا اپنی ایکویشن درست کریں صحیح مسلم میں جو غدیر خوم کی حدیث ہیں قرآن اور اہل بیت والی اس میں خود حدیث کے راوی زیاد بن ارکم سے جب وہ راوی پوچھتے ہیں کہ کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں لیکن نبی الاسلام جن کے بارے میں خوف دلا رہے تھے وہ آپ کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں آلِ علی آلِ جعفر آلِ عقیر اور آلِ عباس اور مسلم شیح میں دوسری حدیث میں جو الفاظ ہیں زیاد بن ارکم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں اب یہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں بیوی کیسے اہل بیت ہوئی جب اسے خامن چھوڑ دے تو وہ اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہے جبکہ یہاں پہ کوئی کہیں نہیں جاتا وہ وہیں رہتا ہے یعنی باپ بیٹے کا رشتہ تو ختم نہیں ہو سکتا نا خامن اور بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے تو یہ ذہن میں رکھے گا اس اعتبار سے نبی الاسلام کے جو عالو البعیت ہیں ان سے متعلق بھی جو آحادیث ہیں وہ بھی امم آئی شاہ نے روایت کی ہیں حق چاری آر تو اہل سنت کو پتہ ہے سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین پنجدن پاک وہ بھی ویسے فارسی کی ترم ہی ہے حق چاری آر وہ بھی عربی کی تو نہیں ہے اور پنجدن پاک یہ بھی فارسی میں بولا جاتا ہے یا پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے اردو میں بھی یہی ترم چلتی ہے اس حوالے سے ایک حدیث ہے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتاب میں اور یہ حدیث سنی اور شیعہ کے درمیان کومن حدیث ہے اس سے کہتے ہیں حدیث قصہ چادر والی حدیث جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق ہے سکس ٹو سکس ون اور مشکات المسابیح میں بھی موجود ہے سکس ون تھری سکس ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کالی چادر اپنے اوپر اوڑی ہوئی تھی منکش جس پہ اوٹ کے جو کجاوے ہیں ہنڈیا کی شکل کے اس پہ پرنٹ بنے ہوئے تھے کالے کرر کی چادر اتنے میں حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر کے نیچے کر لیا پھر سیدنا خسین ابن علی آئے ان کو بھی چادر کے نیچے کیا پھر سیدہ فاطمہ آئی ان کو بھی چادر کے نیچے کیا اور پھر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر کے اندر کیا پانچویں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود اپنی مبارک ذات بلکہ پہلی آپ کی اور باقی چار تو یہ ٹوٹل بن گے پانچ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے سورة الاحذاب کی آیت نمبر 33 تلاوت فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِّرَكُمْ تَطْحِيرًا اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تو بس اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر یہ پروٹوکول کے طور پر اہلِ بیعت میں امہات المومنین تو الحمدللہ شامل ہی ہیں ان چار ہستیوں کو بھی سیدنا علی سیدہ فاطمہ اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین وآلہم السلام اجمعین کو بھی شامل فرمایا اسے سے پنجدن پاک کا کونسیپٹ لیا جاتا ہے